تو اتنے کروڑوں لوگوں نے آج اس اعتحاس اکشن کو ایک ساتھ مل کر دیکھا ہے اور جب یہ لینڈنگ ہو رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا اسرو کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر ایک کروڑ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پر اسرو کے چینل پر اس سوفٹ لینڈنگ کو دیکھ رہے تھے اور اب آپ خود سوچئے کہ اس سے پہلے آپ نے بھارت کو اتنی بڑی سنکھا میں کسی ایک چیز کو دیکھتے ہوئے کب دیکھا تھا یہ کوئی ورلڈ کپ کا فائنل نہیں تھا یہ ایک ایسا اکشن تھا جسے ہر بھارتیہ محسوس کر سکتا ہے اس میں نہ جاتی بیچ میں آئی نہ دھرم بیچ میں آیا نہ کوئی کشیطرواد بیچ میں آیا سارے کے سارے لوگ ایک سو چالیس کروڑ لوگ صرف ایک بھارتیہ بن گئے اور بھارتیہ کے طور پر آج وہ سب تعلیہ بجا رہے تھے لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ اسے سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ یہ اپلبدھی کیا ہے اور یہ لینڈنگ آخر کیسے ہوئی تو بہت ہی سرال بھاشا میں آپ کو سمجھانے کے لیے میرے ساتھ اس سمیں ایک بہت ہی یوہ ایسٹر نومر ہیں جن کا نام ہے تانیا مہیشوری جنہوں نے آج پورے دن اس لینڈنگ پر نظر رکھی ہے اسے سمجھا ہے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ چندریاں 3 کا جو لینڈر اور روور ہے وہ دنیا کو چندرما کے بارے میں اور کیا کیا بتا سکتا ہے اور یہ جو آج ہوا ہے جب یہ لینڈنگ ہو رہی تھی یہ کتنی بڑی چنوٹی تھی تانیا آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور تانیا میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے درشکوں کو تھوڑا سرال بھاشا میں آپ بتائیے کہ اس لینڈنگ کا کیا مطلب ہے اس کا پورا پروسس کیا ہے اور یہ کتنا complicated تھا کتنا چنوٹیوں سے بھرا ہوا تھا سب سے پہلے تمہیں پورے بھارت ورش کے لوگوں کو سپیس انڈیا کی طرف سے بڑھائی دینا چاہوں گی اور یہ ہمارے لیے بہت ہی چنوٹی پور تھا کیونکہ چندریاں ٹو میں ہم یہی پر ہماری چوک ہوئی تھی یہی ہم پیل ہوئے تھے تو ہم نے اسفلتہ سے سیکھا ہم نے اس کو صرف یہ نہیں مانا کہ یہ ہماری گلتی ہو گئی ہم ہار گئے نہیں ہم نے ہمیشہ سیکھا ہے کہ ہمیں اسفلتہ سے کچھ نیا سیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے تو اسی طرح سے چندریاں ٹری میں ہم نے ان اسفلتہوں کو ان ترٹیوں کو سہی کیا اور آج ہم سیکسسفولی لینڈ کر چکے ہیں مون پہ تو اس کے آٹھ چرن تھے اور ایک ایک کر کے ہم ان چرنوں سے ہم نے پار کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے لینڈ کیا تو چرن جو تھے جو سب سے ایمپورٹنٹ جو اس کا پورا اس یاترہ کا جو سب سے جس کو ہم کہیں گے کہ چنوٹی پون حصہ تھا وہ کیا تھا اور کیا چنوٹی تھی اور جب اس طرح کا ایک یان لینڈ کرتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے جی سب سے پہلا چرن تو ہمارا یہی تھا اور چنوٹی بھی تھی کہ چھ ہجار کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے جو ہمارا لینڈر چل رہا ہے اس کی سپیڈ اب ہمیں کم کرنی تھی چھ ہجار سے بارہ سو پر لے کر آنا تھا پچھے تیس کلومیٹر کی اوچائی پر جو تھا اس کو ہم سیون پوائنٹ پور کلومیٹر کی اوچائی پر لے کر آئے وہ بھی سپیڈ کو کم کرتے ہوئے تو یہ بہت بڑی چنوٹی تھی کیونکہ ایک دم سے آپ کو روکنا ہے آپ نے ایک دم سے بریک لگایا پہلے تو چھ ہزار کی سپیڈ سے دیکھیں اگر کوئی آ رہا ہے ایک دم سے آپ نے پہلے بریک لگایا بریک لگا کر اس کی سپیڈ کم کی اور پھر اسے ایک دم سے ایسے نیچے چندرمہ کی طرف آپ نے اس کو نیچے گر آیا ایک دم سے تو نہیں کہیں گے پہلے ہم 7.4 پہ پہنچیں اس کے بعد ہم نے اسے 50 ڈگری روٹیٹ کرا لونر سرپیس کی طرف چاند کی سطح کی طرف اس کے بعد 7.4 سے ہم اسے 6.8 کلومیٹر کی اوچائی پر لے کر آئے سپیڈ ابھی بھی ہم کم کرتے جا رہے تھے اور ساتھ کی ساتھ جب ہم 6.8 پر آئے اس کے بعد ہم نے اسے 40 ڈگری اور روٹیٹ کر دیا جسے کی جو چاند کی سطح ہے اس پہ 90 ڈگری بلکل سیدھا ہو جائے ورٹیکل ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم نے اور اس کی سپیڈ کو کم کرا دھیرے دھیرے نیچے موگ کرنا سٹارٹ کرا جب ہم 6.8 کلومیٹر کی اوچائی پر پہنچے پھر ہم نے سپیڈ کو اور کم کرا ہم نے ساتھ کی ساتھ یہ بھی دیکھا کہ کہاں پر ہمیں اپنا لینڈر لینڈ کروانا ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم لینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت چنوٹی پون ہے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے دکشنی دروپ پر جو کریٹرز ہیں جو گڑھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو ہمیں ایک سمتل جگہ چاہیے تھی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں آرام سے وہ لینڈ کر سکے اسی لیے تو ساتھ کی ساتھ جو ہمارا کیمرہ تھا جو ساتھ میں یہ بھی پتا کر رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ہزار تو نہیں ہے کوئی دکت تو نہیں ہے اس کو مدھے نظر رکھتے ہوئے اس کو 6.8 کلومیٹر سے پھر ہم لے کر آئے 800 میٹر کی اچھائی پر 800 میٹر کی اچھائی کے بعد ہم اب ہمارا کیونکہ 90 دگری پر ہو چکا ہے بلکل سیدھا ہو چکا ہے 800 میٹر کی اچھائی پر پھر ہم سپیڈ کو کم کرتے جا رہے ہیں ہوریزونٹل سپیڈ کی میں بات کر رہی ہوں اگر میں ایسے ورٹیکل سپیڈ کی بات کروں تو یہ ابھی ہم بڑا ہی رہے تھے اچھا یہ بتائیے کہ چندریاں 3 کی جو دوری ہے اس سمیں ہمارے جو درشک ہیں ان کے گھروں سے ابھی چندریاں 3 اس سمیں کتنا دور ہوگا لگ بک 3 لاکھ 84 ہزار اب سب کے من میں یہ بات آئے گی کہ 3 لاکھ 84 ہزار یعنی لگ بک 4 لاکھ کلومیٹر چیز جو دور ہے اسے ہم یہاں سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیا ہم اسے یہاں سے ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کر رہے تھے یا وہ پری پروگرامڈ تھا آٹو موڈ میں تھا ہاں جی آٹو موڈ میں تھا ہمارے پاس آن بورڈ کمپیوٹر سے لینڈر میں تو اس کی مدد سے یہاں سے ہم نے ایک کمانڈ دی اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے کنٹرول ہو رہا تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ ہمارا جو لینڈر ہے یہ وہاں کیا کرے گا کتنے دن رہے گا اور کیا کرے گا اگر میں چاند کی بھاشا میں کہوں تو ایک دن رہے گا پر چاند کا ایک دن ہمارا دھرتی کے چودہ دن کے برابر ہے تو وہاں پر ہمارا جو روور ہے پراجیان روور اور جو لینڈر ہے وکرم لینڈر وہ صرف اور صرف چودہ دن کے لئے کام کرے گا یہ ابھی تک ہمارا مشن میں ہم لے کر چل رہے ہیں پر کہیں نہ کہیں امید ہے ہمیں ہم نے اس طرح کے اپنے انسٹریمنٹس بھیجے ہیں کہ شاید اس رات کے بعد چاند کی رات کے بعد جب ہمارا دوبارہ وہاں پہ دن آئے گا تو شاید ہمارے روور اور لینڈر پھر سے چل دیں لیکن مشن کی جو لائف ہے ہم چودہ دن کی ہی مان کے چلیں گے پرتوی کے چودہ دن کی اب ان چودہ دنوں میں ایسا کیا تھا جو ہم چاند سے چاند پر خوج کرنا چاہتے ہیں یا یہ ہمیں ایسا ڈیٹا بھیجے گا کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس کا ہم نے کچھ انسٹریمنٹس بھیجے ہیں لینڈر میں کچھ روور میں بھیجے ہیں تو ان کی مدد سے پہلی بات تو ہمیں جو چندریان ون جب ہم نے بھیجا تھا اس کا اورویٹر اس سے ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ سنکیت ملا تھا کہ چاند کی ستہ پر پانی ہے تو ہم اس کو کھوجیں گے دوسری بات وہاں پر کس طرح کے تطو موجود ہیں کس طرح کے میں کہوں تو جو ہمارے دیلی لائف میں لوہا آئیرن میگنیشیم المنیم ٹیٹانیم ان سب کے بارے میں وہ سٹاڈی کرے گا بیسیکلی لینڈر ایک ہی جگہ پر رہے گا لیکن روور جو کی ایک سنٹی میٹر پر سیکنڈ کی سپیٹ سے موو کر سکتا ہے وہ جہاں جہاں جائے گا وہاں سے ڈیٹا کلیک کرتا رہے گا ڈیٹا کلیک کرنے کے بعد روور جو ہے وہ چاند کے ستے پر ایک گاڑی کی طرح ایک ٹینک کی طرح گھومتا رہے گا جو اس کے پائیے بنائے گئے ہیں ہاں جی اس میں چھ پائیے اسی لئے لگائے ہیں کیونکہ جو دکشنی دروہ وہاں ٹریٹرز بہت ہیں گھڑے بہت ہیں تو یہاں بھی اگر ہم سوچیں کہ اگر ہماری سڑکوں پر بہت گھڑے ہوتے ہیں تو بڑا بیلنس بنا کے چلنا پڑتے ہیں ہمیں تو اسی طرح سے ہمیں چاند پر بھی بیلنس بنا کے رکھنا ہے اسی لئے چھ پائیے لگیں تین ایک طرف اور تین دوسری طرف اور وہ جہاں جہاں سے پاس کرے گا کتنا دور تک جائے گا یہ تو بلکل تب ہی پتا چلے گا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ چاند کی سطح کیسی ہے اچھا جس جگہ پر ہمارا چندریانتری لینڈ کیا ہے اور اس سے پہلے جو دوسرے انترکشیان اترے ہیں چندرمہ پر جیسے امریکہ کامیشن تھا یا پھر رشیہ کا تھا یا چائنا کا تھا وہ جو سپوٹس ہیں وہ ہمارے اس لینڈنگ سپوٹ سے کتنا دور وہ چاند کی نا دو سائیڈ ہیں جو ہمیں پرچوی سے دکھ رہی ہے ہم اس کو بولتے ہیں نیر سائیڈ اور جو دوسری سائیڈ ہے جو ہمیں پرچوی سے دکھی نہیں رہی ہے کبھی بھی اس کو ہم بولتے ہیں فار سائیڈ تو جو ابھی تک لینڈ ہوئے ہیں وہ نیر سائیڈ میں ہی ہوئے ہیں دکشنی دروپ پر کوئی لینڈ ہی نہیں ہوا اسی لئے رشیہ بھی چاہتا تھا کہ وہ ہم سے پہلے لینڈ کر جائے اس نے بھیجا بھی پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایشو کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا اور بھارت پہلا ایسا دیش بن گیا جو دکشنی دروپ کی طرف لینڈ ہوا ہے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سپوٹ تھا جہاں ہم نے لینڈ کیا ہے یہ سب سے مشکل سپوٹ تھا یہاں تک پہنچنا یہ سب سے مشکل تھا انٹش تھا اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا کی کیسی سطح ہوگی اسی لئے ہم نے اتنے کیمرہ لگائے تھے کیونکہ چندریان ٹو کے سمیں ہمارے پاس جو فیول تھا وہ کم تھا جو ہم نے جگہ ڈیسائیڈ کری تھی وہ ہم نے چھوٹی ڈیسائیڈ کری تھی تو اس بار ہم پہلے سے ہی یہ مان کے چلی تھی کہ ہم ایک بڑی جگہ لے کے چلتے ہیں اگر یہاں پھر دکت آتی ہے تو ہم اس کی لائنڈنگ کی جو جگہ ہے اس کو چینج کر سکیں تو ہم نے ایکسٹر پیول بھی لیا تھا ہم نے جگہ بھی بڑی لی تھی کہ یہاں نہیں تو یہاں تو جرور لائنڈ ہو کے رہیں گے تو اس بار مطلعہ انتظام ایسا کیا گیا تھا کہ اگر کچھ بھی کام نہ کرے تو بھی یہ مشن کامیاب ہو کر ہی رہے گا اس طرح کی ہماری تیاری کی تو اب جو ہے اگلے چودہ دن تک یہ ڈیٹا کلٹ کرے گا اور اس کے بعد پھر یہ ہم اس کو کیا امرت مان لیں یا اب اگلی بار جب کوئی اور کسی دیش کا مشن وہاں پہنچتا ہے یا ہمارا ہی مان لی جی چندریان فور پہنچتا ہے تو کیا یہ پھر اس کے ساتھ کمیونیکٹ کر پائے گا جیسے چندریان ٹو نے باپس ہم سے باتچیت کرنی شروع کر دی جی چندریان ٹو کا اور بیٹر تھا اس لیے باتچیت دوبارہ سٹارٹ ہو گئی کیونکہ جو چندریان ٹو کے اور بیٹر کی لائف تھی امرت تھی وہ سات سال دی تو ابھی لگ بگ چاری سال ہوئے تین سال اور وہ اچھے سے کام کرے گا اسی لیے چندریان ٹری میں اور بیٹر نہیں بھیجا گیا تھا کیونکہ آلیڈی وہاں پر اور بیٹر رکا ہوا ہے اب چندریان کے باد چندریان ٹری کے باد اگر ہم کوئی اور مشن بھیجتے ہیں یا کوئی اور دیش بھیجتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں لیٹسی کیا ہوگا کیونکہ جو ہمارا دکشنی درو ہے وہاں پر تیمپریچر مائنس ٹو ایٹی ڈگری تک جاتا ہے اور ایسے اتنے کم تاپمان میں جو ہمارے انسٹریمنٹس ہیں جو ہماری بیٹریز ہیں ان کا بگ کرنا دوبارہ تھوڑا اسمبھف سہی ہے تانے آپ بچوں کو پڑھاتی ہیں ہمارے یواؤں کو آج یہ بتائیے کہ چاندریان ٹو سفل نہیں ہو پایا تھا پھر ہم نے محنت کی اور اب ہمیں سفلتہ ملی ہے لائف مینجمنٹ کے حساب سے کیا ہمارے جو یواؤں ہیں وہ اس سے سیکھ سکتے ہیں جی بلکل ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایک بار پیل ہو گئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ failure is the end no ہمیں پھر سے کوشش کرنی ہے جو گلتی ہوئی تھی جو چوک ہوئی تھی اس سے سیکھنا ہے failure کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو گیا ہمیں کچھ نیا اس سے سیکھنا ہے اپنے آگے والے ٹائم میں اس کو add کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے اور جیسا کی چندریان ٹو میں ہوا ہمیں اسی سے سیکھنا چاہیے کہ چندریان ٹو پیل ہونے کے بعد ہم نے پھر کوشش کری اور آج ہم گیش کے وہ پہلا دیش بن چکے ہیں جو سرال بھاشا میں ہمارے تمام لوگوں کو بتایا میں ویجیان کا چھاتر نہیں ہوں میں نے ویجیان نہیں پڑھا اور ہمارے بہت سارے درشا کیسے ہوں گے جنہوں نے ویجیان نہیں پڑھا ہوگا ہم نے بس سکول میں تو پڑھا ہے لیکن کوئی ویجیان میں سپیشلائزیشن نہیں کیا ہے اور جنہوں نے بہت زیادہ آگے تک ویجیان نہیں پڑھا انہیں کئی بار یہ سمجھنے میں دکت ہوتی ہے لیکن آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا تینکیو ویری مچ آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو بہت تینکیو